بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حروب والوں کے مطلع کے ایک اور اچھی نیوز آ چکی ہے جی نیوز کیا ہے میں یہاں پر آپ کے ساتھ مکمل تفصیل کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور مجھے یہ کافی اچھی خبر لگی ہے یار بہت سے دوست خباب ایسے ہیں جن کے کمپنییں حروب دے دی اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی حروب ہے جی کیا بنے گا ابھی چلو جو دو ماہ چار ماہ چھے ماہ لگتے ہیں لگاؤ تو بعد میں جب جانا ہے تو ترہیل یعنی کہ ڈی پونٹ ہونا ہے اور پھر سعودری بھی دوبارہ آنی سکیں گے تو بات کا مقصد یہ ہے جی کہ میں آپ کو ایک مکمل تفصیل آ چکی ہے جی وزارت مواز البشریہ کے طرف سے ایک ڈٹیل کے ساتھ ہے یہ نیوز شیئر کر دیتا ہوں میں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں آپ بھائی اپنا نکل کفالہ کروا سکتے ہیں کفیل کے بغیر کمپنی کے بغیر کھلی والی کمپنی کھلی والی مسرسہ کھلی والی کفیل خود سے اس وقت آپ اگر سنپل لفاظ بھی بات کرو جو آپ خود سے اپنے کفیل خود ہیں ابھی جو صورتیہ سامنے آ رہی ہے آپ کو میں ڈٹیل بتا جاتا ہوں میں ایک بات میں یہاں پر آپ کو واضح کروں جی کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک دوست نے رابطہ کیا جو کہ سعودری پاکستان سے نیو گئے تھے اور ان کو گالباً پانچ شیمہ ہوئے ہیں کمپنی میں کام کر رہے ہیں میں ابھی علاقے کا کیا نام بتاؤں گا کچھ بندوں کی ظاہری سی بات ہے بھائی اپنی پرسنل ان کی گفتگو ہوتی ہے تو وہ کمپنی بغیرہ میں کام کر رہے ہیں تو وہ مجھ سے بھائی آپ یقین کریں کہ فون پر بات ہوئی ہے ان بات صاحب نمبر لیا ہوتا ہے وہ بچارہ رو رہا تھا کہ بھائی میری جد سے جان کیسے چھوٹی گئے اور میں اگر بھاگ جاؤں تو یہ لوگ حروب دے دیں گے تو جو اگر آپ بھی بھائی آپ کو بھی اگر کوئی بھی کمپنی آپ کی اگر اس سمرے میں آتی ہے تو آپ جا سکتے ہیں کوئی کسی کسی تینشن نہیں آپ کا اگر ان لوگوں نے حروب بھی دے دیا تو آپ کو جا کر آپ اس جگہ پر نکل کفالہ کروا سکتے ہیں یا اپنا خود سے خروج لگوا کر واپس بھی آ سکتے ہیں کن صورتوں میں آپ اپنا خود سے نکل کفالہ کروا سکتے ہیں چاہے آپ کے حروب لگے ہوئے ایک سال ہو گئے دو سال ہو گئے چاہے پانچ سال ہو گئے چاہے اب بھی لگا ہے کوئی نوٹنشن ہے نجیب اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کلیر کروں کہ نکل کفالہ کیسے آپ کروا سکتے ہیں نکل کفالہ کے اوپر ہم بات تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں نکل کفالہ آپ اس صورت میں ہوتا ہے آپ کی کمپنی ریٹ ہے یا نہیں ہے یا اکامہ ہے یا آپ کی کمپنی اپنی مرضی سے یا نہیں کہ میں نکل کفالہ کے مطلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں بس اس میں آپ کی کمپنی اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈال دوں آپ کی کمپنی اجازت نامہ دے رہی ہے تو پھر پیسٹ ہے آپ کی کمپنی اجازت نامہ نہیں دے رکھی ہے تو آپ اپنا نکل کفالہ نہیں کروا سکتے ہیں اگر آپ کی کمپنی بلکل ہو گئے ریٹ بھی نہیں ہے آپ کی کمپنی ریٹ ہے آپ کی کمپنی کے اوپر جو آپ کی آپ کے لیبر حضرات ان کے اکامے باقی ہیں کمپنی اکامے نہیں لگا رکھی ہے کمپنی ٹائم سیلری بگرہ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ خود سے نکل کفالہ کروا سکتے ہیں کمپنی آپ کو روک ہی نہیں سکتے ہیں چاہے آپ کا اکامہ ویڈڈ ہی کیوں نہ ہو یہ بھی کلیر کر دوں نکل کفالہ آپ پائی یہ ہے کہ کسی بھی دوسری کفیل کمپنی کے پاس جاتے ہیں آپ اسے باتشیت کر لیتے ہیں وہ بولتا ہے میں آپ کا نکل کفالہ لے لیتا ہوں وہ ایک پیپر لیتا ہے آپ سمپل لفاظ میں یہی بول رہا ہے سالہ وہ لکھے گا اس میں یہ بولے گا کہ میں اس بندے کا نکل کفالہ اس بندے کو اپنے نام کے اوپر اپنے انڈر میں لے رکھا ہوں اس کے اوپر جتنی بھی سرکاری فیصے بغیرہ ہیں وہ میں پے کروں گا میں اس کا مصول ہوں وہ آن لین ہی لکھتا ہے آن لین ہی اس کو لگاتا ہے اس بندے کے اکامے کے ساتھ نیٹ کے اوپر مکتبی عمل کی ویب سیڈ کے اوپر جا کر آگے سے آپ کی کمپنی کو آپ کا نام اگرہ تو ساتھ میں لکھتا ہے تو آپ کی کمپنی کو مکتبی عمل کی طرف سے نوٹیفکیشن شو ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ نکل کفالہ چاہتا ہے اب آپ کیا اس کو یس کرتے ہیں وہ کو ہوتا ہے آپ کی اوپنی اگر یس کرتے ہیں تو ٹھیک اگر نہ بھی کریں یعنی کہ وہ تیس دن بیٹ کریں گے اچھا تیس دن کے مطلب یہ بھی بتا دوں آپ جب سفارہ سے خروج لگواتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ ایک کمپیٹ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے جو بھائی میرا ایک دوستی یعنی کہ جیل سے آیا اور دوسرا دوست سفارہ سے آیا اس میں وہ جو سفارہ سے آیا اس کا میسج کفیل کو گیا جی پہلے اس نے سفارہ میں آنا کہا اس کا ایک آنے ایک سفائر تھا یعنی کہا کفیل کو میسج جانے کے ایک ماہ بعد پھر مکتب ایمل نے ایکشن لیا اور اس کے تقریب میں تک کچھ دن بعد اس بندے کا خروج لگ گیا تو اگر آپ کی کمپنی بھائی آپ کی وہ ریکویسٹ ایکسپٹ ہی نہیں کرتی ہے نکل کفالے والی تو آپ کو ٹیٹشل لینے کی ضرورت نہیں ہے تیس دنی ویٹ کریں گے مکتب ایمل اس کے بعد خود سے آپ کا نکل کفالہ وہ پروا دیں گے اس کے لیے ہم بات کریں گے گرفہ تجاریہ گرفہ تجاریہ میں نے خود سے اپنے ہاتھ سے ایک بندے کا کروایا ہوا ہے بریدال کسیم میں جو ہے جی وہاں سے تو ستر ریال لگے تھے اس ٹائم ہمارے گرفہ تجاریہ کروانے کے لیے وہاں پر جو فیلز وغیرہ کی فیز وغیرہ ہوتی ہے وہ بس ٹوٹل گرفہ تجاریہ آپ خود سے کہیں سے بھی کروا سکتے ہیں وہ مشکل نہیں ہے آپ کا نکل کفالہ وہ ایکسپٹ کر لیں گے ٹھیک ہے نہیں تو تیس دن میں آپ کا نکل کفالہ خود با خود جس آپ بندے کے نام کے اوپر کفیر کے نام کے اوپر کمپڑی کے نام کے اوپر کروا رہے ہیں اس کے نام کے اوپر آپ کا خود سے خود ہو جائے گا اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی ٹینچ لینے کے ضرور نہیں ہے ابھی بات کہلتے ہیں حروب والوں کے مطلق یہ جو میں آپ کو باتیں یہاں پر بتانے لگا ہوں یہ صرف حروب جن بندوں کا حروب ہوا ہے ان کو ہے جن کے ایکامے وغیرہ ایکسپائر ہیں وہ ابھی جا کر نکل کفالہ کروانے ہیں ان کو کوئی کسی قسم کی ٹینچ لینے کی ضرور نہیں ہے ان کا نکل کفالہ ابھی سے ہو جائے گا یہ کچھ شرائط جو سامنے آئی ہیں یہ حروب والوں کو مطارف کروائی کی ہیں اور حروب والوں کو میں یہی سمجھوں گا کہ ان کو سہولت دی گئی ہے کہ آپ اپنا حروب کینسل کروائیں اور نکل کفالہ کروائیں لیگل طریقے سے رہیں یہی بیسٹ ہے سب سے پہلے تو یہ کمپنی ریڈ ہو آپ کی اگر آپ کی کمپنی ریڈ ہوگی تو آپ کا حروب بھی کمپنی نے دیا ہوئے تو آپ پھر بھی نکل کفالہ کروا سکتے ہیں کوئی ٹینچن نہیں ہے آپ کی کمپنی ریڈ ہے خلاص آپ کی کمپنی ریڈ ہو چکی آپ کا چاہے پانچ سال پرانا ہے حروب ہے آپ جدہ چاہے آپ کا حروب کینسل ہو کر نکل کفالہ ہو جائے گا ہاں نکل کفالہ جہاں پر کروائیں گے وہ آپ کے اقامے بغیرد کی جو فیز وغیرہ ہوگی اور نکل کفالہ کے اوپر میں آپ کو یہ بتا دوں فرس ٹیم دو ہزار ہے سینکر ٹیم چار ہزار ہے تو وہ آپ کی فیز آپ کی لگے گی جی یہ اس کے مطلق آپ کو بھی علم ہوگا اگر کمپنی آپ کی جو صاحب کا کمپنی ہے جس کمپنی صاحب باگ ہے تھے اس کمپنی نے آپ کا حروف دیا ہوا ہے وہ بندوں کو سیلری نہیں تیم سے دیتی تھی یعنی کہ چار چار پانچ ماہ بعد گزر گئے ہیں ایک سیلری دی سیلری ہے تو ان کی بھائی جو ان کی limit ہوتی ہے نا 100% سیلری دینے کی وہ gross نیچے آتا ہے ان کا جیسے ہی وہ 75 سے نیچے آئے گا اور یہ سیمپل سیدھی بات ہے جو کمپنی ڈیڑھ دو مات سیلری دیتی ہے اس کا وہ gross level 22 25 30 کے اوپر ہی رہتا ہے 50 50 پر جاتا ہے آپ پھر بھی نکل کفالہ کروا سکتے ہیں آپ کو کوئی کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے الناسٹ میں ایک چیز اور بتا دوں گا آپ بھائی آپ کے لئے کافی فائدے مند ہوگی سنتے جائیے گا اگر آپ کی کمپنی یعنی کہ آپ نے ریکویسٹ بھیج یا تیس دن تک کوئی accept نہیں کرتے ہیں تو آپ کی وہ جو نکل کفالہ خود خود ہو جائے گا یہ بھی آپ کو سہولت دی گئی ہے مشارط ہے کہ کمپنی ریٹ ہو سیلری بھی کرا ٹائم سے نہ دیتی ہو آن لین ایگریمنٹ آپ کا اگر نہیں ہے مجھے لگتا ہے کوئی بھی پاکستانی انڈین یا بنگالی جاتا ہے جی اور وہ کسی کمپنی میں جاتا ہے اور وہ اس کا اگریمنٹ کرتے ہیں اور آن لین کرتے ہیں ہاں کچھ کمپنی اچھی ہیں جیسا کہ میں جانتا ہوں کمپنی گو ڈی ڈی ڈے ہے ڈ آئی ڈی آئے ڈ کچھ اور کمپنی ڈ کارپا وغیرہ تو وہ آن لین بندے کا تماب تر رکارڈ رکھتے ہیں اگر آپ اگر چھوٹے موٹے بندے کا اگریمنٹ کرتے ہی نہیں کبھی بھی نہیں کریں گے کیوں کہ یہ خود ہی فستے ہیں اگر آپ اگر آپ اگریمنٹ آن لین نہیں ہے تو آپ خود سے اپنا نکل کفالہ چاہیں کروا سکتے ہیں آپ کو اگر اگریمنٹ آن لین نہیں کیا ہوا ان لوگوں نے یعنی کہ ویسے پیپر کے اوپر لکھ کر رکھا ہوا ہے کمپنی بند ہونے کے صورت میں بھی آپ نکل کفالہ کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی جو بات کرنے والا تھا وہ یہ ہے جی آپ نکل کفالہ کسی دوسرے جگہ کو اوپر کروا رکھے ہیں پہلے اس بندے سے بات کر لیجے کہ بھائی میں نکل کفالہ کروا رہا ہوں میرے اتنی کامیں ہیں اتنی فیس ہوگی پوری ڈٹیل کے ساتھ بات کر کے اتنے پیسے میرے کھاتے میں ڈلیں گے اتنے تو بھرے گا جو بھی ہے وہ ایگری میٹ اس کے ساتھ پورا کر کے پھر نکل کفالہ کروایے گا اگر آپ کو آپ کی کمپنی بھائی سیلری ٹائم سے نہیں دیتی تھی میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ریٹ تھی یا نہیں تھی یا یہ سیلری ٹائم سے نہیں دیتی تھی میرے نکل کفالہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے تو کمپنی بان تو نہیں ہے مکتب عمل کی بھی آپ سر کھول کے اپنا کامان نمبر لکھ کے خود سے ارچک کر سکتے ہیں پھر بھی آپ کو سمجھنی آتی ہے تو کسی بھی مکتب والے کے پاس چلے جائیں جوازات میں چلے جائیں جدہ میں جوازات ہے 15 ریال 20 ریال لیتے ہیں جدہ کے کئی سی بھی کونے سر جوازات میں جانا چاہتے ہو جوازات کے باہر بے شمار مکتب بنے ہوئے ہیں جوازات کے بلکل سامنے ایک مہتہ ہے مہتہ کے اوپر ایسے لائن سے مکتب ہیں کونے مکتب ہیں پاکستانی فرسٹ سیٹ کے اوپر پاکستانی بیٹھا ہوا ہے بلوچی بھائی ہے یہ جو پاکستانی کا میرے دوست ہے جب خروج لگا سپارہ سے ہم نے اسی سے جا کر پیپر نکالا ہے خروج کا اور سو ریال دیا تھا اس کو بس وہ سو ریال لیتے ہیں اندر میرا خیال ہے کہ سو ریال 120 ریال لیے تھے تو بات یہ ہے کہ آپ وہاں سے جا کر اپنا اکامہ نمبر ان کو دے کر خود سے تمام تر تفصیل پوچھ سکتے ہیں آپ کو مکمل ٹٹیل بتا دے گا کہ آپ کا نکل کفالہ بلکل ہو سکتا ہے اور میرا نہیں ماننا ہے کہ اگر آپ کا حروب ہو تو آپ کا نکل کفالہ نہیں ہوگا میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کا حروب ہے اور آپ نکل کفالہ کروانا چاہتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ ہوگا ابھی موقع ہے اس موقع سے فائدہ اٹھار یہی پیسٹ ہے